میں نے آپ لوگوں سے جو ان کا پریچے کرایا وہ ایک سادھرن پریچے ہے اب میں آپ لوگوں سے ان کا ایک دوسرا پریچے کراؤں جس کے بعد آپ کو ریلائز ہوگا کہ آج کی میری اس حالت کے لیے سب کے سب ذمہ دار ہے مائی باس مسیور سنجے مجھ سے قابلیت میں تیز زیادہ انفریل ہے میری قابلیت کے کارنٹ جو کمپنی کا سیلس گراب بڑھ رہا ہے وہ بھی سنجے صاحب کی قابلیت میں شمار ہوتا ہے آپ آفیس کے نمبر ون ہے صاحب اور میں نمبر ٹو ہوں شاہب بھی پانکر why don't you understand کہنے میں کچھ ذرا بھی شرم نہیں آتی نمبر ون ہے اور میں نمبر ٹو ہوں ہی حالی میں پتہ چلا ہے کہ میری پتنی ہے اور آپ نے ٹھیک سمجھا کہ آدمی کو بول ہی سوڑا میں سوچتا ہوں کہ شیلہ نے مجھ سے کیوں شادی کی تھی میں ایک میڈل کلاس کیا پر کلاس پھر مجھے سے آدمی سے شادی کی بہت سوچنے کے بعد مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے ساماجک حفاظت کے لیے شادی کی جیسے کی کوٹ کو ٹھنگنے کے لیے کیل کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو جب میڈم شاپنگ کرے تو ان کے انتظار کر سکے جب میڈم فلم دے کے تو باہر بیٹ کر کارمن پہ انتظار کر سکے اور جب میڈم کی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کو فول کر کے کہسے کہ ڈاکٹر پلیس تو کم می ویپ اس ریلی بری سیریس شاپ شاپ دیپانکر شاپ شاپ دیپانکر پسلوں کے سامنے آسانی سے کہ سکے آم نیو شاپ اورتوں کا پیار بھی کمال کی چیز ہوتا ہے یا تو وہ آپ سے پیار کرتی ہے کین آف رکھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اسے پل میں جراتا راہ کرتا ہے جی میں سروچ کی بات کر رہا تھا سروچ کو میں پچھلے بیس سالوں سے جانتا ہوں سروچ سے ملنے کے بعد جیسے میری زندگی تیہ ہو گئی تھی میرے لئے کچھ معنی نہیں رکھتا تھا صرف جیون کا مقصد تھا سروچ کے ایک خط سے دوسرے خط پہ انتظار لیکن سروچ پچھلے بیس سالوں سے مجھے اپنی ہونی سندھے میں چکڑے ہوئے لیکن آج میں نے تیہ کر لیا ہے کہ آج کا سورج ڈھوپنے سے پہلے پہلے میں ان کی اور اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر کر رہوں گا میں میں نے وٹس اپ دی بانگا آج میں بیٹھ جائیں میں بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا سب جانتے ہیں آج تمہارا جنم دن ہاں بھئے ٹھیک سمیتا ہوں کہ تم کو برد امیش کروں گا اور ایک چھوٹا سا گیوٹ بھی دوں گا نہیں نہیں یہ میرا سادھا جنم دن نہیں ہے میرا چالیس با جنم دن you got something special وہ کیا چالیس مومبتیاں جلا کے بردے مارا ہوگے اپکو چور کروں گے نہیں آپ سب لوگوں سے بہت کچھ خاص کہنا ہے اوہ آئی سی بردے ریزیلیشن کیا چاویس گھنڈے تب درنس کو ہاتھ نہیں لگانا یا پھر ایسا کچھ نہیں کچھ ایسا جو میری زندگی کی کرتی کو بدل دے گا میں ہوتھ سے لوگر آتی ہوں کیک کاٹتے وقت تمہاری بات ساں یہ کیا کریں سب لوگ آئے ہیں دیکھو صرف آج کی بات ہے آج اگر ہوسٹل نہیں جاپے تو کچھ بڑڑ ہو جائے گی مجھے ضروری کام ہے نپ آنکل صرف آج کی بات ہے میری زندگی کے مہتوپون شڑوں میں تو مجھے چھوڑ پر جائے چاہتے دپانکر میں بس گئی ہو رائے اور تم دیکھنا تمہارے ان زندگی کے مہتوپون شڑوں میں میں ہی تمہارے ساتھ رہوں دیکھ کاٹتے وقت تمہارے ہاتھ میں چھوڑی میں ہی تھما چھوڑی نہیں دروان پر گاڑی کی چاوڑی دو دپانکر گاڑی کی چاوڑی دو نہیں دپانکر مجھے ضروری کام ہے گاڑی کی چاوڑی دو نہیں سنجھے اگر ان کی جت ہے تو میلی بھی جت ہے جانا ہی مجھے گاڑی کی چاوڑی دو دپانکر گاڑی کی چاوڑی دو ورنہ کیا ورنہ میں بھول جاؤں گی سنجھے آپ شیلا کو اس چر تک چھوڑائیں یا شو دیکھا کیا زندگی چیرا ہو یہ تو شادی شدہ زندگی میں چلتے رکھتا ہے پر تمہیں گاڑی کی چاوڑی دیں دے نہیں چاہیے کیوں دے دے نہیں چاہیے دیں کیوں کیونکہ 50% invest کیا اس لیے پر شیلا کو اور چیز کو огیکے کرتی ہے کتنا کہنے کھٹتے ہیں کتنی باپ کرنے ایسا لگتا ہے جسے ہر چیز کو اس کا 50% قدرکار ہے جسے اس کالے بیگ اچھا کیا ہے تمہارا اس کالے بیگ میں جسے تم اپنے سرمی کرنا چاہتے ہو ابھی کمی تو لگتا ہے کہ جب سے پیدا ہو یہ کالا بیگ ہی دھو رہا ہے کیا؟ تم جاننا چاہتے ہیں اس کالے بیگ میں کیا ہاں؟ یہ دیکھیں یہ بینک کی پاسپورٹ اس میں بھی اس کا 50% کا دکھا ہے یہ چینک دوگا اس میں بھی 50% یہ پاسپورٹ آخری چار دن بچے امیلیٹی ختم ہونے میں لیکن آج تک ہم لوگ اہی نہیں جا سکے لوکر کی چابی لوکر میں کیا ہے کچھ نہیں پتا ہے یہ جیون بیما پولیسی ہمارے سرکشت جیون کا سب سے بڑا برتی this is all about a better life کیا پمی ہے آدمی جو کچھ پچاکا سب کچھ تو اس بیگ میں بھی پاکا اس بیگ سے تو کتنے لوگ جلتے ہوگے کوئی نہیں جلتا اس سے آدمی تب جلتا ہے جب وہ اپنے سپنے کہیں اور ساکار ہوتے ہوئے دیکھیں کیوں سروچ ایرشہ بھی خود ساپ ایک شکسی چیز ہے میں نے زندگی میں ایک بار دیا وہ بھی اپنے ساورڈینیٹ اپنے پی اے سے اسے چھوڑنے کے لیے آفیس گیا اس کے ساتھوں اس کی پتنی آئی وہ دونوں جس طرح سے کھڑے تھی نہ سروچ اس سے ساپ ظاہر تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے پس اس دن سے من سے چلنے لگا اے ایسے لکھتے یہ آؤچ مراج ہے اس کو میں سوچتی ہوں پریم تمہارے پاس ہمیشہ ایک پہلی بند کر رہ گئے کیا ہوا تمہیں اور یہ کاغذ کیسا ہے کوئی اور سماجک پرچے پتھ نہیں یہ میری آزادی کا خود پناہ ہے میری آزادی کا فرمہ کیسی آزادی کیسا چھٹکارا اپنے آپ چھ آزادی اس کالے بیک سے آزاد مجھے لگا تھا کہ تم نہیں آؤ جھوٹ تمہیں پتا تھا کہ میں ضرور آؤں نہیں تو تم مجھے خط نہیں دیتے ہاں تو تم مجھ پہ ترس کھا کے آئے گا بولو مجھے کیوں بولایا نہیں ہمیں جب سب آج آئیں گے تب بتا دوں تم ایسی کیا بات کہنا چاہ رہا جو تمہیں اس طرح کی ناتکی اس نیدی کے جولت پڑ گئے ناتک یہ ناتک دی ہے سروچ یہ میری زندگی کی بیرہن سچائی اور یہ جو آدمی تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ یہ دیپانکر نہیں ہے میں تو جس دن سے پیدا ہوں ہونہ سروچ اس دن سے دیپانکر ڈاں کی لاش کو ڈھو رہا ہوں ہرسل میں تو پھریشتہ ہوں سروچ وہ ندی کے پاس وہ ترخت دیکھنا سروچ اس ترخت کے اندر میں دوب چاہوں گا اور پھریشتہ بن چاہوں گا تمہیں ہمیشہ ناتک کی آتا ہے کے لئے آکرشن رہا ہے تم ابھی ایسی ہی باپی کر رہے ہو جیسے تمہارا یہ ڈروائنگ روڈ میں اسٹوڈیو فلور ہو اور چاروں طرف سے مووی کیمبرے تمہارا فوڈو کیچ رہے ہیں سنو دیپانکر تم کبھی تھیٹر میں پھانکر نہ چاہتے تھے نا چھوڑ چھاڑ کر جب اپنے ہاں کو کلا کے سمدھ میں ڈھو ہونا چاہتے تھے ترگی اور اپنے پیک کا پانٹ میں ڈریکٹر ہاتے ہیں زمداریاں بہت تھی چھوڑنا پڑا تھی زمداریاں اپنی اور دوسروں کی حفاظت کی تم ایسی زندگی چاہتے تھے دیپانکر مجھے تم بھی مجھ نہیں سمجھتا مجھے کوئی نہیں سمجھتا ہے اور ایک دن دیپانکر تمہارا تمہیں اگر میں نہیں سمجھتی دیپانکر تو تمہارے اس عجیبو گریب دعوت پر میں یہاں نہیں آتی تو اپنی دریہ دلی دکھانے آئی تھی سچ تو یہ ہے کہ تمہیں مجھے کبھی سمجھ نہیں سکے ایک دوسری کو سمجھنا ہے یا ہی پریم ہے دیپانکر کہ کس نے کہا میں نے توب سے کہا یا تم نے مجھ سے کہا سچ باتا سروچ ہے تم نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا پیار کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس دل کبھی پیار نہیں کر سکتے جو بھی کہنا کہہ دو میں آپ کی بس سے نکل جاؤں گی اس دل کبھی پیار نہیں کر سکتے چلا چلا سروچ ابھی ابھی میرے ساتھ چلا ہوں ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے تم اور میں تم بلکل لیبر میں تھی پانکر بیس سال پہلے بھی تم نے ہم سے ایسے ہی کہا تب تم کولیج سے نکلے ہی تھی بھوش تمہارا اندھیرہ پر رومانی تھی میں اٹھارا سال تھا فروک چھوڑ ساری پہننے لگے دھیر سارے سپنے دیکھتی تھی پھر کسی پر بشواس کر لیتی تھی سارے دنیا مجھے رنگیت نہیں کھائی دیتی تھی تب یاد ہے دیپانکر میں نے تم سے کیا کہا تھا ہے یا تمہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے ساروچ اٹھارا سال کی آسا پلتا ہے دھوتے دھوتے میں تھنک چکا ہوں ساروچ کچھ یاد نہیں ہے ساروچ پلیز میل پاس آکے بیٹھو مجھے کچھ مجھے 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 ساروچ اگر میں تمہیں چھوڑ پہنچائی تو پلیز مجھے ماف کر دو تم ہی کھے لگتا ہے جو باب میں بیس سار پہلے دی کے اسے آج بھی نہیں کھپاؤ چھوڑیں باتیں چلو کچھ اور باتیں کر دیں اچھا سنو تمہارا جو یہ اٹھارا سال کا اتحاس ہے اس کے بشین مجھے کچھ بتاؤ نا باتا لو ساروچ 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 میری انگر بڑتی جاری ہے ایسے چھوڑی ہو رہی ہے پاک تمہیں ایسی سمدر کی کنارے جاتا ہوں نا ساروچ تو مجھے میری موت نظر آتی ہے میری لیے موت کے بہت سارے چہرے ہیں ساروچ وہ پاسپورٹ کی والیٹی ختم ہونا چیون بیما پولیسی میریوں لگاتا بڑھ رہی ہے ابھی دیکھو کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں ساروچ جبھی گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ میریوں پر بڑھ رہی ہے ٹیلی فون آئے گا میں ٹیلی فون پر بات کر رہا ہوں میری عمر بڑھ رہی ہے میری عمر بڑھتی جاری ہے ساروچ پھر تم موت کو روکنے کے لیے کیا کہ کوشش کر دے ہو میں بہت کوشش کرتا ہوں ٹونک پیتا ہوں اچھے کپڑے پہنتا ہوں اور تمہارے سکائے کر پی ہو چاں کا کیا ہوا ہم ہم سب بہتا مجھے دکھا تھا چیسے میں سمیت ہو بڑھتی میں قید کر لو لیکن صرف چیسے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں بیسے لگتا آئینے سے کوئی جھاگتا ہوں کہ تھا دپاکا بڑھتی ہو گئے ہو تو اپنی بات یہ بہت سیریز ہوگی چلو بتانو بیٹھو اچھا سنو ببلو کی کیا خبر ہے تارچلین بے تمہاری پیٹی سے ایک سال چھوٹا ہے نا شائل جب ببلو پیدا ہوا تھا نا سروش تو مجھے لگتا تھا کہ ببلو کو پال پوز کر بڑھا کرنا ہی میری سندگی کا مقصر لیکن آج آج لگتا ہے کہ ببلو کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے سال بھر میں ایک مہینے کی چھوٹی یا مہینے بھر میں ایک چٹھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ببلو بھی میری بڑھتی عمر کا پرتیق ہے ویسے سنٹان بھی جیون یہ سیدو کا کام کرتی ہے میں تو اپنے بچوں کی دنا کسی جیون کی کارپنا نہیں کر سکتا تمہاری بات الگ ہے لیکن میرے اور بیٹ میرے اور شیلہ کی بیچ کی دوری کوئی کوئی ندی کی دوری نہیں جو ببلو اسے بریج بنا کر کراس کرا دیکھا ہم دولے کے بیچ میں ساتھ سمندر کی دوری ہے اور ہمارے بیچ کے اس بیچن دنیا میں ببلو ماسوک ناؤ کی طرح بھی ٹھوکیا سروچ تم بہت سین کا ہوتی جانتی پانکر دارہ سال پہ سفر سروچ آپ سے پوری سال پہلے میں کتنا سکی تھا میری زندگی کا مقصد تھا تمہارے ایک خط سے دوسرے خط اعتذار یہ سب بدل کیسے گیا ایسا کیسے ہو گیا ایسا کیسے ہو گیا سب سپنے ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا یہ صرف ایک سپنا تھا یہ بھی مالکتہ آپ کو سمجھا ہے کہ نہیں یہ سپنا نہیں لیکن نا جانے کیوں سروچ میں زندگی کے چوراں پہ آکر کھڑا رہ گیا اور اپنے بھمش کو اپنے ہاتھ سے ہو سکتا ہے تم کاپروشت نے کاپروشت تب تمجھے پناشت کرنا چاہے تم اگر کسی سوامی چیت پاس دیکھشاں لینے کی سوچ رہتے تو یہ بات تجھے خط میں نہیں لکھ سکتے نہیں ایسا نہیں تم ایسی کیا بات کہنا کہ بس چل دیں کہوں میں آخری بس سے نکل جاؤں نہیں تمہیں تو سب سے آخری میں جاننا ہے تمہیں پتا ہے دیوانکر کہ میں آئیں ہوں تو رکھوں ہی ضرور یہ میرا جنم دل تمہارے پتی کو پتہ چل گیا تمہاری بیٹی کو ایسا ہے تم تو سب کو جانتے ہو اگر تم سب کو جانتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کیونکہ میں سوار تھی ہو میں مطلب ہی ہوں لیکن ہاں میرے اس بڑھے پارٹی سے تمہارے بیبائے جیمن میں اگر کلیش آتا ہے تو اس کیلئے میں پراشت کر نکلی تیار لیکن سچ بتا کیا تم اپنے پتی سے بریم کرتی ہو اگر کہوں ہاں بریم کی بریمہاشا کیا ہوتی ہے سکھ کیا ہوتا ہے شانتی کیا ہوتی ہے ساریس چیزیں بریمہاشا کے کر نہیں سمجھائے جاتا پر میں نے تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمر اگر کو یہ جاننے لگاتی ہے کہ پریم کیا ہے سکھ کیا ہے کیا نہیں کیا میں نے سروچ کیا چاروں بیل پڑھے جو کچھ کرنا تا سب کیا برٹی ٹوڈا ہے مجھے لگتا ہے مجھے 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 کیوں مجھے چکلائیں سا آدھ در کھاتے ہیں ڈاکٹر نے تمہیں پتاہ رہے ڈاکٹر نے بنا کیا لگے چھوڑنے کیا کیوں 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 تو مندر کیوں جا رہے ہیں دن میں سبتے کیوں دیکھتا لوگ شراب کیوں پیتے ہیں اب دیکھو اس کیسل کو جھان سے دیکھو ایسا لگتا ہے سروچ جیسے کہ صرف چاروں طرف برفی برف ہے چندرمہ کی ہلک اسی نیلی روشنی اس پہ پڑھ رہے ہیں سب چھانتے ہیں ندی ڈالے پہاڑ سروچ اب ابھی صور دیکھو سروچ ایسا لگتا ہے جیسے صرف ریت ہی رہی تو ریت سبت 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 میں اٹھتی لیا رہی سروچ ایک اس روت چیخت ہی لیا رہی دبات ہی لیا رہی اور وہ وہ مندر دیکھ رہی اب سروچ اس اس مندر پہ سے آتی ہی تمہاری دور سے ہی بیٹھی سی آفاس سبت میں اٹھتی لیا رہی بیا کے آفاس نیکی نا آئی موسیقی 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 ہمیں تو تمہارے کئی دوست ہیں چلو را سبج سمائے کے سامودر میں دھرتے دھرتے بیش سار پیچھے دوٹ چھوٹی چھوٹی باتیں دیل دل تک انتظار کتنی ہلت بہنیاں کتنی شکائے پھر بارش 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 اس کے بعد اس کے بعد ریسٹورنٹ بارش 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 جب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ شبہ میں رہی ہیں بارش اس لئے بارش 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 ایک بارش 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 یہ سب کتنا چھوٹ تھا نہیں یہ چھوٹ نہیں تھا میری زندگی کا مالی تھا یہ سب کچھ اکرین کا ہی کچھ اس پش اور گھر تھا یہ پارکی بیچ اس سنو یہ پارکی بیچ یہ ٹھیک اسی طرح کی ہے نہیں نہیں وہ یہاں سے تھوڑی ٹھوٹی ہوئی تھی ساتھ اہاں اس بیچ کے پاس ایک بیڑ کا جیتا تو ہمنا کوٹ ٹاکے تھا آہ یاس کوٹ کیا دیکھ رہا ہے بائچا بائچا میں پارک بلایا بلائی رنکی ساڑی بہن رکھی اور ہجے لگا تھے کہ جیسے پارک کے پھولوں نے گلابی رنکی ساڑی بہن رکھی اور ہر عورتیں گلابی رنکی ساڑی ساروڈ سوری میڈم بلائی 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 میں تھوڑا لیٹ ہوں ہاں تمہارے کسی پرچت کی موت ہو گی تھی ملک کے پارکی دائیں ک that پا تمہیں دیکھاہا لویا کوئی سہٹیومنٹ تھائی نہیں تمہارا کبھی کسی باس اس سنٹیمنٹ تھاتا میں تم سے مباک میں تم نے مجھ سے کہا تھا بر injust برشبہ 31 july تم نے کہا تھا انداری خیل بلط مجھ سے بہت مجھ سے بہت کہ تو مجھے کچھ بھی آئے گا مجھے کچھ بھی آئے گا بیٹھو سروچ سندے کا آئے گا کلپ چلا گیا کلپ چلا گیا مطلب کیا ہے دیکھ رہا ہوں کہ تم سب لوگ مل کر میری پلانی کو برمات کرنے پر کھلے ہو تمہارے مل میں میرے پرتیز ضرع بھی حق درتی نہیں کلیشنوری کیوں ہو رہے ہو یہ کہہ کے گیا ہے جلدی آ جائے گا چاہو تو کلپ کون کرو ایسے بھی آج کلپ میں اتنی بڑی پارٹی چلا گیا ہو تو تم بھی ایسے ہو سریل دیپانکر کا بندے بورین پارٹی لائف دورتہ کلا تم تو میرے من کی ہر بات جان گے دیپانکر جی نہیں میں نے آپ کے من کی بات جاننے کی کمی کوشش بھی نہیں کی تم نے کبھی میرے من کی بات جاننے کی کوشش کی بھی پریم تو دور کی بات اتنے سالوں سے جس کے ساتھ رہ رہے ہو اس کے بارے میں جانے کی تمہاری ضرع بھی اچھا نہیں کی میں کیا کرتی ہوں کیا سوچتی ہوں کس کے ساتھ لاب جاتی ہوں کیوں ہی تینے اسے گھر لڑتی ہوں یہ سب جانے کی تمہاری ضرع بھیجھا ہوئی کبھی تمہیں کہلتا ہے کہ میں تم پہ سندے کروں شک کروں تو کہ ہمارا بیوائی جیون سکھی ہوتا ہے میں پتہ کروں میری بیوی کس کے ساتھ گئی یہ کم آئیں گے تو کیا ہم سکھی جیون بتا لیں آج ہماری شادی کو کتنے سال ہوگے کم آگے سترہ سال ہوگے لوگ سوچتے بہت اچھے بیوائی جیون نے میکسیم میں فوڈو چھاپ دی made for each other what kind of material we are having تم ایسا کیا چاہتے تھے شادی سے جو تمہیں نہیں کیا میں نے کچھ نہیں چاہا شادی سے شادی کرنی ہی ہوتی اس لکھی تو پھر یہ بچتا ہوا کیوں دیپانگر یہ چھوڑ تو تم بتاؤ تم نہیں کہا چاہتے ایک دب فریم نہ ہونے پر بھی تھوڑی سی نکڑتا چاہی تھی میں پر میڑا کیا ایک ایسا ماحول جس کے چاروں ان پر دیواری ہی دیواری ہو جیسے ہی پسٹر پر ملکل دو الگ دنیا ہو تمہیں کیا جیسا کاکہ میں نے نہیں کیا اچھے افسوس ہی آئی ہے دیپانگر کہ تم نے اپنی ذمہ داریا پوری پوری نم ہے تم ناف دولگر ملکل کتابیں یادہ کہ روز ملنہ کے ستھیلے میں تم کوئی فرقی نہیں یاد دیا لو جا ملکل ضروری کال ہو سکتا نہیں یاد اس سے زیادہ ضروری کچھ نہیں آج میں اپنے علاوہ کسی اور سبت کو سویکار ہی نہیں کروں پانگر چلو آج تو مجھے چھو یہ پانگر تو مجھ سے تھی فارمل کیوں ہو دیپانگر دیپانگر کال بات کریں گے اینا یہ پانگر تو کہنا چاہیی کس میں فون لگایا دیپانگر رہنے دونا کال بات کریں گے ایٹس رنگی ہے آفیس میں کوئی نہیں ہے کال بات کریں گے دیپانگر تو پھر یہ فون کال سے تھا دیپانگر کال بات کریں گے دیکھو میں بتانا ہی بھول گے تمہیں ببلو کی چٹھی آئی تو ہے پڑھوکے نہیں بہت مزیدار چٹھی لکھی ہے ببلو پتہ نہیں ہے بورڈنگ سکول پہ بلیک بورڈ پہ لکھ دی جاتی ہے چٹھی ہے ماں باپ سوچھتے ان کے بچوں نے لکھ کے بھیجی ہے وہ بھی ہے ہمیں تو ببلو نہیں لکھتے بسے تو ٹھیک ہے دنیا میں کوئی کیا آثنٹک ہے دیکھا پریم پتھ ہے تمہیں کیا پتھوں کہ تم نے تو کبھی لکھا ہی ہے پریم پتھ رو ہوتے کیا کسی شائر کی شائری یا فلمی ڈیالوگ جانوں لبیو ہمیشہ تیکھے ویسے مجھے لگتا ہے کبھی کبھار کی اوپر والے نے بلیک بورڈ اوپر ایک لنپی سی بیارت لکھ دیا کہ دپامکر تم ایسے جی ہوگے اور ایک دن چالیس اگر میں تم سے شادی بھی کرتا تم بھی ایسا ہی بیباہی جیون بیتا تھا تم نے مجھ سے شادی کی ہی کیوں دپامکر تم جانتی ہو کیا مجبور نہیں آتا کیا ذمبیداری ہے تم اگر چاہتے تو کیا ارے میں چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا تمہارے پورے باتیں پورے کر سکتا تھا سروت کی باتیں مال سکتا تھا اور آفیس کے سیلز بیٹھے بیٹھے چانے بیٹھے بار کیا کیوں کیا ڈاکٹر کو دکھا رو کبھی نہیں سنتے تمہیں بیٹھے بیٹھے تم اپری میرے لیے امتے بیٹھے تیبلیٹ رکھتی ہو نہیں اپنے لیے سردرد کے لیے سترہ سال ہوئے میں یہ بات جانی نہیں پائی کہ سردرد کو دماغی بیماری کہنا شاید بات کہنے کا ایک طریقہ تم نے کبھی اپنے بیٹھے دکھا ہے خوال نیٹس کوتو دا کلپ بوڑا بہنر پھر پارٹی بہر اکم خسا خس بھرا ہوا آج خوال نیٹس ارے کلپ نے اتنی اچھی پارٹی چلے ہو ہاں کیونکہ آج میرا چنم دن یہانا کام ختم کرو پھر سرد کلپ چلتے ہیں آج میں سارے پارٹی سجید ہوں گا مات مات ماتiter سے میرا بات سنو مجھے کلپ جانا ہے میرا بازی لگی ہے سیکنڈ آپ میں مجھے پرائزز ملنے والے کلپ 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 ایک دن کلپ نہیں جاکہ تو کچھ بگڑ جائے گا اور تم ایک دن ہسٹل نہیں جاکہ تو بھائی نوکریں چلی لی آئے گا وہ تم کچھ کرشمہ دکھانے والے لیکس ہے تو میرکل پلیز لے رو رہا ہے جلدی کو کچھ دے سی ہی ہوگی آج جب تک میں نہیں چاہوں گا تب تک سورج ٹوبے گا واہ what a wonderful job اب چلو اسی بات تو کچھ پینہ پی لانا ہو جائے کچھ لوگ کی زندگی سجے ہے کتنی سورٹ اٹھا ہوتی ہے چھوٹی پرابلم چھوٹا پہنگ بڑی پرابلم بڑا پہنگ چھوٹی فائلے چھوٹا پہنگ air condition camera, air condition bar, air condition office کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم جیسے لوگ کی زندگی air condition ہوگی تم لوگ نے اپنی زندگی کو چھوٹے چھوٹے پہلوں میں بات دے excuse me yeah mamat rahul no it's all right no excuses کل سو بھا سب ریڈی ہونا چاہیے اچھا سنو کسیل فیگر بھلی کھڑی لوگی تمہارے پاس کل office دیکھتے آنا تمہارا office نہیں میرا کھڑ okay all right اور ہاں اس کھڑ کا number one میں ہی ارے کل ہمارے ایمٹی آنے والے بہت سو چیزیں میں نے کمی اس لیے کہہ رہا ہوں office 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 تمہارے اس office میں میں نے آپ کا سب کچھ دی tear تمہارے اس office یہ self figure کی فائلوں کے پرلندی کلابت کیا ہے ہوا کرنے خوش کو کچھ نہیں آسمان کیسا پتا نہیں چاہیے صرف air condition کمرہ فائلوں کے پرلندے سب کچھ ڈائے جب میں یہاں پرلندہ تب جوان تھا بچار تھے میرے پاس سے کبھی تائے لکھا کرتا تھا I'll show you react لکھا ڈائے کا کھ headed&ڈین ڈائے مسئے پسٹا ملی منزک Hait crsbek ڈائے میں کی ہوئی کبھی تائیں پسٹاولی بن 좋을ے loaded تو نہیں ہے نا میے بالکل loading ہمارے اس office strate میرا سب کچھ چھی رہا ہے میرے بیچار میرا اپنا پنگ سب کچھ چھی رھیا تم compensation کی بات کیوں بھول جاتے ہو بندی بندائیں لارکری ہاں اچھے خاصیẫmaہ ملتی ہے یہ بینک بیلنس ہے گاڑی ہے ہماری کمپنی کا سنسکرہ اوپر جا ہے ہماری کمپنی کا سنسکرہ اوپر جا ہے ہماری کمپنی ہے یہ ہے زندگی کی حد بس نہیں تو تو کیا چاہتے ہو زندگی سے میں نے کچھ نہیں چاہا زندگی سے تم بتاؤ تم تم میرا آفیس کے نمبر بانا تم نے جو کچھ چاہا تمہیں سم بھی لیا دیکھو کیا چاہا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن جو بھی بلا ہے اس سے میں خوش ہوں ہاں میں سم بھی کوئی خوش ہوں میں مور کھاندی ہی سب سے آدھا سکھی ہوں خوش نہیں ہوں ہماری کمپنی کا اتنا بڑا نام ہے بونس ملتے ہیں پرموشن کے چانچے ہیں سارے انگریمنٹس ملتے ہو میں بتا رہا ہوں سچ دیکھ لے ایک دن تمہاری سکار پوٹری کیا سیلس فگر کی فائلو کے نیچے تمہاری گلی ہوئی لاش ملے گی اور آنے والی جنریشن اسے اٹھا کر درکی سے باگ بیٹ لے گی shut up deepunker تمہارے دعالوج اب مارکڑ ہوتا ہے صچائے سے پڑھ کر کچھ مارکڑ نہیں ہوتا اور آچ جو صچائے میں آپ سب لوگ کو دکھاؤں گا وہ بہت بہت بانتہ ہو کھوان کھوان دیپunker کیا ہو گیا تمہیں تم ایک تام کرو ایک دو میں نے کی چھوٹی لوگ کہیں اللہ شکرز پر جاؤں گیا لگتا تمہارا کام کا سکرز بڑھ گیا کیا ایڈیل کوس بننے کے ناٹک بڑھ کرو no i am serious man i am serious میں سکتا ہوں یاد یہ نہیں مانے گا تو اس کو زبر ہستی کسی الیسٹریشن بھیج دوں گا اور مائی دیا راش تمہارے لیے ایک سرپرائز گفٹ بیا میرے پاس تم اب یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم ایک آئیڈل باس شیلہ جی ایک آگر شکرینی ہے اور سروت جی میری سہنشیل مک اور مجھے لگتا ہے کہ تم سب لوگوں نے اپنی اچھائی دکھانے کے لیے مجھے میس یوز کیا اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے تم لوگ جو ہو تم لوگ جو دکھتے ہو تم لوگ نے جو سب میرے ساتھ کہے سب چھوٹ ہے سب پریب ہے تم سب کے سب چال ساتھ ہو نمبر وان کیا اب میں فون رکھانا چاہیے تھا مجھے مانون کیا لگتا ہے تم اپنی نوکری کے گلاب تو ہوئی اس ٹیلی فون کے میں گلاب کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس ٹیلی فون جو گلے میں بانٹ کر فوسائیٹ کروں میں ہاں پہ کی اکلا ہی ہوں یا شیرہ یا شیرہ میٹھے پاسپے سب کھوٹ چاہیے تھے نائی کوئی کہی نہیں جائے گا ہاں شاید مجھے پی آخری بس مل جائے گی جی نہیں آپ کو سب سے آخری میں جانا ہے کوئی کہیں نہیں جائے گا پہلے آپ سب لوگوں پر مقدمہ ہوگا مقدمہ کیا سب مقدمہ بای زدہ جانسازی کا مقدمہ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ تھوکے بازی کیا مقلبہ ہوگا اور میرے بات پورے سبوت ہے تم لوگوں نے میرا سب کچھ چھین لیا زب تھوکا ہے میرے پاس سبوتیں اس کالے بینگ میں رکھے ہیں جاہو تو دیکھ لیتے لیکن اب تمہارے پاس دو ہی راستے یا تو اپنے جن کو بھول کرنے کے لیے تیار کہو یا پھر سزا سننے کے فکری سب کے لیے تمہارے پاس دس منٹر صرف دس منٹر آپ کو کیا لگتا ہے دیکھا نہیں آپ لوگوں نے ان کے چہے کیا کریں گے نئی صاحب میرے جانے کے بعد میرے خلاب ایک نئی کونسپریسی کریں نیا شدلت لیکن آج کا سورج ڈھوپنے سے پہلے پہلے مجھے اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کرنی ہے اب ان کے پاس اور آپ کے پاس دس منٹر دس منٹر ہو کیا دیپانکر کا ہا ہے میں کانفیس کرنا چاہتا ہوں میں سنجا اپنے پورے ہوش و حواس میں کہتا ہوں کہ اس پارٹی میں آنا میرے سب سے بڑی بھوٹی ہے اور میں یہ بھی کانفیس کرتا ہوں کہ ایسا بڑے میں نے اپنی لائف میں پہلی اور آخری بار پہتا ہے سنجا آئی سوئر مجھے ان سب کے بارے میں کچھ نہیں باتا تھا یہ سب صرف دیپانکر کا کام تھانکیو تھانکیو بری مچ آپ پہنیوں کو بائزدہ دنیا کیا جائے کہنے کو شاید دیپانکر آتا ہی ہوگا جب اتنی دیر انتظار کیا تو تھوڑی دیر اور سے دیس منٹ تو ہو چکے ہیں اب یہ وہ کیا عدالت کی کاروائی یہ بھی ختم ہو رہی چاہیے بھائی تم اگر ایسے چلے جاؤ گے تو یہ عدالت کی بائزد ہی ہوگی میں پانچ منٹ اور رکھوں گا دیپانکر آیا تو ٹھیک مرنا کیا کریں گے پیٹھ بیٹھے ہم لوگ یہ ہو کیوں نا دیپانکر کہنے تب کوئی گئے بیٹھ ایگیا اوکی لیکن شاید گیسی گیم ہم لوگ گیس کرتے کی کوشش کرتے کہ دیپانکر آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے پس چکو تشویلہ یہ سے پہ گیم ہے نا کچھ امیاجن کرنے پر بھی چلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ دیپانکر آتھ سن ساٹھ ہو کر سنیاسی بن جائے گا میں نے اس کے ہم نے کتاب دیکھی اس کا شیر شکتہ مردیو کے پس چاہت جیون اچھا شیر شکتہ تمہیں کیا لگتا ہے دیپانکر رکھنا نام بدل کے سوامی دیپانکر سرسواتی رکھے گا تم دکشل ہوگی یادی اس نے پانی پر چلنے پر میرے کل دکھائے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے ہٹا کے نمبر ون بننے کی کوشش کرے گا یا وہ سکتا ہے وہ مجھے مجھے دائی وارس کرنے کی سوچتا ہو یا پھر آج مہتیا وہ بیتیو کے پاس چاہت جیوان ہوتا ہے کی نہیں جاننے کی تھی نہیں نہیں دیپانکر آج مہتیا تو نہیں کرے گا وہ ہارا کیلی کرے گا کیونکہ بچھاتا ہے کہ اس کے جینات میں سب کچھ نٹ کی ہو وہ اپنے آپ کو دنیا کا آخری سامورا ہی سوچتا ہوگا سنا نہیں تو اپنے کیا کہنا ٹیلیپون کا پار گھلے میں بان کے بھی کتنا خوفناک خیال بھائی ویسے آتمتیا تو سلیپنگ ٹیبلٹس کھا کے نہیں کی جا سکتی دیپانکر کی جیب میں سلیپنگ ٹیبلٹس کی شیشی ہے وہ ایک لوٹے ڈروان پر بھی ہے جس طریقے کی آتمتیا سب سے ادھک ناٹکی ہوگی دیپانکر بھائی کرے گا آتمتیا تو کسی بھی کسم کی ناٹکی ہو سکتی بھی اچھا کیسے؟ سلیپنگ ٹیبلٹس والی بات دیتے ہیں دیپانکر سلیپنگ ٹیبلٹس ہاتے سو جاتا ہے صبح سب لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ گہری شانتی ہے اور ایک ہاتھ میں ٹیلی فون ہے جیسے پیسی سے بات کرنا ہو اور دوسرے ہاتھ میں وہ کتاب مرتیو جبشتہ ہے جیبن ہو کیا آپ ایک ریوالور والی بات دیجئے ہم لوگ سب بیٹھے ہیں دیپانکر جیبن درشن پہ ایک چھوٹ باتا ہوتا ہے اور دیپانکر کا چہرہ مرچا جاتا ہے چاروں طرف پرچ میں خون ہی خون Stop it بہت دھانا کوتی جا بھی تم ہوگی کلکتا ہے تو پھر کوئی رومانٹک کلک نہ کیجئے مسیس سروچ پتہ مجھے کیا لگتا ہے یہاں آس پاس کوئی سولہ سال کی لڑکی ضرور رہتی ہوگی دیپانکر کیا کرے گا آپ سولہ سال کی لڑکی کو لیں گے بھاگ جائے اور پھر کشمری کے کسی انجانی آوٹ چھوٹ کو دونوں سے ساری پہت کرے گا یہاں آتیا سال جائے اے 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 ساری آئی اے 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 میپی پانکر کیا کرے گا کی اپنی سولہ سال جاتھا لیے آرہی بی بی کو تعلق دے گا اور اس سولہ سال کی رڑکی سے ریجسٹرڈ میریج کرے گا پھر وہ دونوں بھاگ پیدان یا کشمیل اور کشمیر نے کسی انجانے ہوت بھاگ میں سوہاں رات منائیں گی کہاں سے کہاں آ گئے ہیں سنسار چھوڑ گر سنیاز کی بندنے سے لے کے دوسرے ویبار ویسے دونوں مجھے خاص فت نہیں ہے دونوں اتریک اسکرٹیز میں بھاگ نکلنے کے راستے تو آپ کو گیا لگتا دیپانکار آج جائے گا کچھ نہیں او نو کیسے ہم نے کچھ سوچ کر بولو یہ تو صرف ایک گیم ہے تو مجھے لگتا ہے دیپانکار آج خالی سپنے دیکھے کیسے سپنے وہ سپنے دیکھے گا جیسے وہ ایک چریہ اور اپنے بند کمرے سے کھولے آکاش کی طرف اڑ جانا چاہتا تو کیا اڑ پائے گا نہیں وہ کمرے میں پھرپھڑا تھا رہے چاہتا اور اڑ نہیں پائے گا کیوں سپنے میں بھی کوئی چڑیا اڑھ کر باہر نہیں جا پاتی نہیں نہیں وہ بات نہیں اڑ نے اسے پہلے اس نے کمرے کی ساری خرٹیں چوبند کرتی ویل دیپانکار جانے کے پہلے اس کالے بیک کی طرف کچھ سبوت کیا کہہ رہتا ہوں کیا ہوگا اس بیع میں دیکھیں چاہتا ہے وہ تو آکھوٹ بیک ہی اسے پہلے ہوں کیا ہوگا انشورنس پولسی ارے وہ اتنا اس سلس پیلے ہی پائیں دیکھیں چاہتا ہے نہیں کچھ 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 ہی کچھ 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 تم دیکھا نا ہاں ہاں یہ لکر کی جا بھی ہے لوکر کی چاہمی لوکر میں ایسا کیا ثبوت ہو سکتا ہے جسے لیکے دیپانکر تمہارا جرم ثابت کرنے بنا ہے کس جرم کا ثبوت شاید تم نے اسے مے وفائی کی ہے what nonsense اے نہیں دیپانکر کیا سوچتا ہو میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور تمہارا جرم کیا مجھے لگتا ہے کہ دیپانکر کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ترکتی کی راہ کا سب سے بڑا روڑا میں ہے یہ سب باہیاد بات ہیں سنجھے ویل آپ کو دھیان دیا ہوگا دیپانکر جب جا رہا تھا تو ہمارے بوچ میں کسی جالسازی کی بات کر رہا تھا جالسازی کس بات کی جالسازی مستر نوار سرورگی سنجھے ویپانکر کس بات کی جالسازی کی بات کر رہا تھا پس یہی بات تو میں یہ سمجھ میں نہیں آرہی او یاد او یاد I got it یو ریکار اچھا تو کس بات کی جالسازی کر رہا تھا جالسازی نہیں سبوت آپ کو دھیان ہے کی نہیں ہے دیپانکر جب سبوتوں کی بات کر رہا تھا تو اس کا اشارہ اپنے کالے بیٹ کی ہو رہا نہیں بلکہ اسے انولپ کی ہو رہا اسے دیکھ نکال اسے رکھتا ہے میں دیپانکر کیانکر میں انتظار کرنا چاہتے ہو نہیں اب وہ میں سے کھولے گے الزام جاننے پڑے تم اپنے آپ کو سفائی کیلئے تیار کر پائیں گے so with your permission شیلہ permission پرمیشن پرائے اوکے اکی اس میں تو کچھ کاغاز ہیں کاغاز نہیں ڈاکیومنٹس ہیں ڈلیلے ہملوں کے خلاف سبوت ہیں اور یہ نیلے کاغاز پہ لکھی چٹچی ہے چٹچی اس پہ کچھ پتہ نہیں چل رہا چٹچی اس پہ کچھ پتہ نہیں چل رہا پڑھو کیا لکھا ہے لکھا ہے مائی ڈیر لاؤ ایسی باتیں لکھوں گی کبھی سکھوں آگے پڑھو نا کیا سکھا گھڑیاں پرمیشن پڑھنے کا میرے پاس صغر نہیں یہ کیا ہے ایجیبیٹ نمبر چو تو رہا کاغاز تو رہا کاغاز کچھ نہیں لکھا یہ کیسا سکھ ہو گیا اچانک ایک بے ترتیب گھڑی میں مجھے لگا جیسے میں نپل سکھ ہو گیا ہوں اس میں لکھا ہے پہلا آدھ آئے اچانک ایک بے ترتیب گھڑی میں مجھے لگا جیسے میں نپل سکھ ہو گیا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں لکھا یہ بات ہے پہلی نومہ دکتی ہے یہ دیپانکر کی ڈائری تو خیلی صرف پہلا آدھ آئے کیوں تمہیں کیا لکھتا شیلہ کیا ہو سکھتا ہے نہیں جی ہو سکھتا یہ چلو اور دیکھیں کیا ہے یہ ہماری کمپنی کا appointment یہ یہ بڑی نجدہ سکھتا ہے کسی کا ریزنگریشن لیٹرز پر سائن بھی نہیں ہاں اور یہ ہماری شادی کا یہ گھگ ہے انگرسیو کے پسچا جیون یہ ہندو تعلق ادینیم اور یہ ایک شیشی ملی ہے سیل کی ملی ہے کیا ہے شیشی؟ پاتا نہیں اوپر تو کچھ نہیں لکھا زہر ہو سکتا ہے یا بابا جی کی ڈیل میں تو یہ بھونتی ہے اور کیا ہے رینے یہ وہ اور کچھ نہیں ہے بس یہاں ہے پروسیکیوشن کا کیس یہی ختم ہوتا ہے تمہا مجرم اب جا سکتے ہیں کیوں نہ تے بانکر کو فون کیا جائے ہوگا کہاں وہ شاید کلاب میں اوہ یار نیٹوک نہیں ہے اوہ یہ فون بھی دے لگتا کہ کسی نے وائٹ کار دیو ہے تیلی فون کا وائٹ گہلے میں باندھر آت ملتی ہے کیچا پھٹتیا درگو آپ بہت ہو گیا میں صرف پانچ منٹ اوٹنے والا ہوں اس کے بات میں لگتا ہوں تیلی فون دے یہ شاید ہوٹنے لے رکو میں لیکھتا ہوں میں بلاد میں بلاس کیا سکتے ہیں جو بہت پیٹ ہمارے ایک شیل جنر کی شروع کام ہے کیا کہنے والدہ میں؟ تم کہہ رہے تھے کہ تم ہم لوگوں پر مقدمہ چلا ہوگی مقدمہ مقدمہ ہوگا تم سب لوگ کی خلاب سبھائے ہم لوگ بے غصور ہے ہمارا کوئی غصور نہیں ہے اور ہمارے خلاب کوئی ثبوت بھی نہیں ملکہ لیکن یہ تو مقدمہ ہونے کے بعد پتہ چاہیے اچھا ہمیں کی ایک لائے نہیں دیکھیں کوئی کہ نہیں چاہیے پہلے مقدمہ ہوگا مقدمہ پہلے تمہارا جندل منا لے اس کی بات جو چاہے سکر مقدمہ ہوگا یہ دیکھو کیا لائن مقدمہ ہوگا راندی پانکا کم بان یہ میرا چھوٹا سا توپا تمہارے ایڈوانچ انکریمنٹ لیکل اپ سروش تم نے کچھ ایک کچھ نہیں دیا ایمیجینیشن کی ککنی کبھی ہیں آپ لوگوں یہ نیکٹر یہ گلاب کا پھول یہ انکریمنٹ لہت ہے سنجھے تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ انکریمنٹ کا لولی پاپ دکھا کر میری پلاننگ کو برمات کر دو تمہارا پاتا ہے کتنی خجد بازی ہوگی ہے ایڈ آفیس میں تم جاتے ہو اس انکریمنٹ کیا ہی مانے میں نے کتنی محنت کی اس پر تمہارے لئے بہت بڑی چیز ہوگا یہ پر میرے لئے محض کادرستر پکڑا ہے میں چاہوں سے سے پھاڑ کے پھیک تکا ہو رکھلا شیرہ میں ہاں سے چھا رہا ہوں لوگ کیا ہوا کیوں جانے تیپ آمکر تیپ آمکر چند در کی دعوت پر فکو اس طرح بلا کر بیزن تھی کنیلا کیا مطلب ہے تمہیں اپنے برٹا کے لئے سنجرس میں مافی مام نہیں ہوں مافی کس چیز کی یہ مقدمہ ہے مجھا جوں پھر مافی کس لئے بس کلو بندور اپنا ہی ناٹک ناٹک لئے یہ یہ مقدمہ ہے تمہارے کلاب ساروج اور سنجے کے کلاب کل دس بجے آفیس میں ملیں گے شیرہ اسے کوئی فائدہ نہیں کلاب بند کوئی کہنے جائے گا تم سب کے سب پھول رہے ہوگی تم سب کے سب میری کلپنا کے ایک شرک ہوگا میری کلپنا کے باہر تمہارا کوئی حسن کو نہیں براہو براہو وہاں ڈھاڑ ہو مگر آج تمہارا یہ ناچک دیٹرے کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے اے کیا کی پانکر سب سے پہجا تم پر ہی مقدمہ ہو تم پر نہیں چکم یا اس شاہ یہ 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 کورسی کبارا بہتر ہے چلا پہتر ہے بھر چلا مولی شاہ کتا کوئی نہیں جائے گا کوئی نہیں جائے گا جب تک مقدمہ ہو نہیں ہو جا تو نوپڈی فن موگ بی پانکر تمہا پتا نہیں ہے بہت خترنات مجھے تم سمجھتے نہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا میں جو میں چاہوں گا وہی ہوگا دی پانکر پری بول میں تیبل پر رکھو تو مجھے مت بتاؤ ہاسٹی پلی کا ڈریکٹر میں ہوں میں تو چاہوں گا وہ ہوگا شیلہ یہ ٹائی مجھے تو میٹھے دلو اے دھوڑ سے چل جاتی ہے سروچ گلاب کا خونج کریس اٹھا تم چاہتے ہو تو خود ہی نیچے ڈال سکتے ہو ٹاکہ ہاں گوردن سشن آپ کاربانی ہی تھی ہوگی ٹاکہ میں ایک ہوں تاکہ مرکو سنچا مرکو سنچا اوکے چاہرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ بھی ایک پاتی گیونی ہے پاتی گیونی ہے تو مسائلت کا اپماٹ کری ہے اے شاہ کھاہتا اوکے اوکے میں سنچا ایشور کو ساکشی جان کے کہتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سماؤں کچھ نہیں کہوں گا لیکن میں مفادمہ شروع ہونے پہلے میں جاننا جاتا ہوں کہ میرا قصور کیا ہے تمہارا پراد یہ ہے کہ تم میرے باس تم نے میرے جیون پر نینتر کر رکھا ہے میرے جیون کو نپنسک بنا گیا ناٹ ناٹ تمہارے خلاف سموت لکھانے ہوگی یہ دیکھو کسی موزرین کو اس کے خلاف بواہی نیری مجھگور نہیں کیا جانتا یہ میرا کانون ہے یہ کانون بھرد ہے اور یہ ادھالات ایک بیٹھنے کا کمرہ ہے اور اپنے 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 بچھڑک پتی کہنے والا آدمی میرا سبورٹی نیٹ نو تمہارا سبورٹی نیٹ چچھو اس کو کا سمجھ بھائیا کاغش کیا ہے بتاؤ تمہارا پانمنٹ لیٹر ہے اس پر تمہارا نام لکھا ہے اس تو میرا نام لکھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں کی بھائی ضرورت تھی یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کس ساتھ اپنے کمیش کو بیچ رہا ہے لیکن یہ بات اہدیاتن مجھ سے چھپا کر رکھی گئے یہ کیا ہے یہ ریزنیشن اڈرہ کسی کا اس کا کس کا نام لکھا ہے کسی کا سائن نہیں ہے کیوں تمہارا نام لکھا سکتا ہے نہیں کیوں نہیں آرہ میں اپنی روکھری سے خوش ہوں تمہارا نام لکھری سے خوش ہو میرا آفیس کے نمبر ورن اور تم نے جو چاہا تو میں مل گیا لیکن یہ میرا ریزنیشن دے جب بھی میں اس پر سائن کرنے والا ہوتا ہوں یہ آدمی مجھے انکریمنٹ کا نالس دیکھ کر میرے ہاتھوں کو روک دیتا ہے یہ یہ دیکھو یہ سب دیکھا یہ یہ ایک ہاتھا دیکھتے ہو اس پر کیا لکھا پڑھ چا ایک لائن لکھی بس کیا لکھا پڑھو یہ بیتر تیم گھڑی میں مجھے لگا کہ میں ناپن سک ہو گئے Oh my god تیم سک ہو گئے shut up میں نہیں ہے ڈائنی کے لیتا کے من کی بات ہے یہ کیوں تمہارے من میں بھی تو ہو سکتا ہے بلکھل نہیں تم نے ابھی شپت لیتی آدھی تھی کیسی شپت یہ شپت لیتی کی ایشور کو ساکشی جان کے دیکھتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا ہاں تم ایشور پر بشواس کرتے ہو yes بھوٹ میں بشواس کرتے ہو no نہیں نہیں یہ وہ اگر سامنے سکتا ہے وہ پرہ ریشتر دیکھ رہا ہو یہ کیا ہے یہ سنسوینے پر ریشتر دیوارے کیوں تمہاری شادی کا ریشتر بھی دول سکتا ہے 101 کیا بند تو میں معلوم ہے نا میرا شادی نہیں کی ہے تمہارا شیلہ کے ساتھ سنبت کیا ہے ہمارا مطلب کیا نہ پوچھو تیرا شیلہ کے ساتھ سنبت کیا ہے بتا ہو دیکھو شیلہ میرے دوست کی پتنی ہے اور دوست کی پتنی کو جو سنبت دیا جانا چاہیے وہ اسے میں ہمیشہ سے دیتا رہا ہوں گا کتاب دیکھ رہا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سب دیکھ چکے ہیں یہ یہ جاہا تمہارا گوٹھا رکھا ہے اس کتاب کا شیلہ شیلہ پڑھو کیا ہوں گا ابھی نیکارا تم نے کبھی ایکٹنگ کی ہے ایکٹین مائی پوٹ ہاں کر لیتے تو بن جاتے ہاں تمہاری طرح ریوالور لے کے کہیں پاگلپن کر رہا ہوتا ہاں تمہیں ڈاٹری کا چکیٹ خریدا ہے ہاں ہاں کیوں تمہیں پوری تدفعہ نہیں میکنے دیکھو یہ بات نہیں ہے ابھی کبھی کیوں نہیں ہندو طرح کا دینیم کے بارے میں تمہاری کیا رائے بتاؤ کوئی رائے نہیں ہے میری تم شیلہ کو جاتے ہو میں تم کو بھٹا چکا ہوں گا پہلے بھٹا چاہلے بھٹا چاہلے ہیں کم آکھا کم آکھا اچھا تم نے کبھی چویتہ لیکھنا چاہا ہے چاندنی رات لیکھنا چاہا ہے نو نیو آسمان کا رنگ کیسا ہوتا ہے نیلا ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے ہاں ہمیشہ نیلا ہوتا ہے اچھا جب تم گھر سے گھر آئے تو تمہارے لئے گھر کا دروازہ کس نے کھولا ہے وہ مجھے یا نہیں یہ چابی پہچانتے ہو ہاں یہ چابی میرے گھر کی ڈپلی کے چابی ہے اس سے میرے گھر کے دروازے کھل سکتے ہیں یہ سوال اقدم کہہ ضروری اور بیمالی ہے ہاں یار ٹرن چلو کٹ چلو چلو آنزر میرا اپنا چاہت یہ ہی ہے تو آنزر بہتو ہاری پتنی باکواس بند کرو چکلا شپت ہاں گیتا کو ساکشی مان کر شپت لے دی کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی کیونس سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں لوں وہ گتاب کا شکشہ پڑھ دیا ہندو تلاکہ دینے کی ہمارا نام شیلا شیلا دپانکر کون کا نام سہی ہے شیلا یا شیلا دپانکر دونوں نام سہی اچھا یہ بتاؤ تمہیں یہ جو نیکٹ آئی مجھے کس سے کسی کا گھلا دوا پر کسی کو موارا جا سکتا ہے مجھے نہیں پتا کےک پہ جتی مومبتی سے کسی آدمی کی عمر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہہ نہیں سکتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو میں کون بڑا ہے یہ پرشن شاکدی ہے یا آلاندارک اچھا اس اس ڈائنی میں اگر میں کمیتہ لکھوں تو تمہیں ٹھے سا لگیتا خوشی ہوگی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اچھا یہ بتاؤ اس ڈرکھی چاوی کہا ہے بیگ میں تم سنجے کو جانتی ہو تمہارا بیٹ رہے ہیں اچھی کر رہا انہیں کبھی ایکٹنگ کی ہے ابھی کر رہی ہو میں چاوی دیکھ سکتا ہوں شو تمہارا بیگ میں سنجے کا دیا ہوا انکریمیٹ آرڈر ہے ہاں ہے اس سے تمہارا سمپرک نہیں تمہارا بیگ میں ڈسپرین ہے کیا نہیں پارکی بیش زیادہ نروم ہوتی ہے یا ٹرائنگ روم کا سوپا ہاں ٹرائنگ روم کا سوپا تم اپنے بالوں میں گلاب کا پھور لگاتی ہوگی نہیں نہیں تمہارا پتا ہے میرا بینک بیننس کتنا ہے ہاں پتا ہے تمہارا پتا ہے میرا برینٹ پرشیر کتنا ہے پتا تھا اب یاد میں مجھے کبھی سپنے دیکھے نہیں ابھی آمد کرو دیکھو کیا دکھرا ہے اندھیرا صرف اندھیرا اندھیرا بہتا ہے آگ کو جب تم کلب سے لوٹی کبھی گھر کا راستہ کھلی ہو گیا میں سمجھی نہیں نہیں اچانک رستے میں گھر کی چاہیے کھو ہی رکیا نہیں تم نے مجھے کبھی بین کیا ہے ہاں کئی بار تم نے مجھے کبھی بھایا ہے کبھی کبھی تم اپنا آپراuteur کرتی ہو میں بے قامی ہوں مجھے کھکو سروڑ سروچ تو ساکشی مان کر کہوں کہ سچ کہوں، سچ کہوں جیس کی سوا کچھ نہیں کہوں گی میں کشور میں وشفاث نہیں کرتی تو کس پہ وشفاث کرتی بھاگئی پر بھاگئے تو ساکشی مان کر کہوں کہ جیس کی سچ کہوں گی شپر تینے کی ضرورت ہے جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کی سوا کچھ نہیں کہوں گی تمہیں پتہ ہے ب piano مجھے سچ کی شب کچھ، چیئے �ön بلزترو مین، باپما بول سجد کہنندھو روزDie کرو تم نے کبھی شیکسپیر پڑا ہے؟ ہاں تھوڑا بہت اچھا یہ تو تم اپنے پولوبر بڑھ رہی ہے اس کا ڈیزائن کیا ہے؟ دو سیدھا چار اٹھتا ہے رائے دو سیدھا چار اٹھتا ہے سرونج تمہیں پول کون سے اچھا لگتا ہے؟ گلاب لکھیں پول پریٹ ٹی پری بھاشا ہے؟ ساری چیزیں پری بھاشا دے کا نہیں سمجھائی جاتا تم نے ابھی یہ بتاؤ کہ تم اپنے پتی سے پریٹ کرتی ہو؟ کش کو ہوں گی کچھ بھی نہیں گوں گی یہ بتاؤ زندگی کا ایک خط سے دوسری خطاع اتظار کن ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی کبھی کبھی کسی کسی کے لیے زندگی کا ایک اکریبنٹ سے دوسری اکریبنٹ کا اتظار ہوسکتی ہے؟ ہوسکتی ہے کبھی کسی کسی کے لیے زندگی کا ایک جلوس ہو سکتی ہے؟ شفہ یا بhotsا گیا کبھی شفہ کبھی گوا تم نے کبھی لاڈھی پیکٹا کری کرتا؟ نہیں کیا تم نے جو چاہت سب تمہیں مل گیا ہے ہاں مجھے مل گیا ہے جب پھوٹ کیا پرہن کی پری باشا ہے سادے چیزیں پر باشا سے کہا نہیں سکھا جاتی تمہیں تو اس پاس چاہی ہے ہے اس چاہی سے میرے گھر کے دروازیں کھول سکتے میں نے کبھی کوشش نہیں کی تمہیں پرانی باتیں یاد ہے یا نہیں سب یاد ہے کیا پرانی باتوں کو یاد کرنا اپراہت ہے میں نے کبھی اپراہت نہیں کی مجھے تو لگتا ہے کہ کیوں کرنا ہی اپراہت ہے تمہارا کہنا غلط ہوگا آپ سب لوگوں کی گوائی خط پہنچیں آپ سب لوگوں کی گوائی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سب کے سب اپراہتی ہیں اور اب میں ایک ایک کر کے تم سب لوگوں کو سب لوگوں کو سب لوگوں کو سب لوگوں کو دیکھو تم وہ خیلہ بان کرو وہ لوگوں ہے اور تمہارا خیلہ بان کروں گا مجھے آپ کو ٹھیکو مجھے سب لوگوں کو مجھے رہا مجھے 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 آپ شکریہ تباکہ 6 ڈون ڈون ملکہ دولی کو آج دو لاکت بہت ہوگی آپ سب لوگ چاہ سکتے ہیں چاہ سکتے ہیں مطلب خیل تو اب شروع ہوگا نہیں میں آپ کے کسی سوال کا جواب بھی دوں گا نہیں عدالت کا کام ابھی خاتم نہیں ہوا ہے تم شبت لو نہیں میں آپ کے میں میں دیپاک میں اشور کو ساکشی مان کر کہتا ہوں کہ میں جو کاؤ گا سچ کاؤ گا سچ کے زمان کچھ نہیں کروں گا میں زدگی میں کچھ نہیں کر بایا میں پوری طرح زیادہ پلاک بھی ہوں آپ مجھے جو سزا دینا چاہوں مجھے قبول ہے نہیں عدالت کا کام ہوئے بینہ کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی اب ہم سب تم پر مقدمہ کریں گے اور تم ہمارے سوالوں کا جواب دو گے بھو کیا نام ہے تمہارا سوامی دیپانکر سرسوٹی چھتھی پر کوئی سمودھ ہے نام ہونے پر بھی کیا بچھتھی تمہاری مانی جائے تمہیں شیکسپیر پڑھا ہے دیپانکر کیوں تمہیں سارے سیلس پہ در یاد ہیں وہ اس کاغس کو بہچانتے ہو کیا وہ اور اس انکرمینٹ یہ کاغس کو بہچانتے ہو چھو فریم پتر تم لکھتے تھے وہ اریجنال ہوتے تھے یا کسی کی کوپی ہوتے تھے فریم کی پریبھاشا کیا ہے دیپانکر کبھی تاہے کیسے پرسطول بن جاتی جانتے ہو پتہ ریوالر سیکھیں کیٹ کھاٹا جا سکتا ہے یا سب نکون سکتا کروش ہوتے ہیں کیا اتراد ہے نمبر من ہونا یا نمبر دو ہونا بیوا کا جلوس کیا شب کے جلوس میں بدلہ جا سکتا ہے دیپانکر اور وہ پاک کے پھول وہ ساری پہن سکتا ہے پھول کیا پاک کی ساری پہن سکتا ہے جیون ایک لٹری ہے اس چاوی سے کسی کے من کا تاعلا کھولا جا سکتا ہے بولو بولو کموں بولو کموں کموں کی بن جاتer کموں کی بن جاتر پیام کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا بولو کموں کی بن جا سکتا ہے اب ہمارے سوال خاپیوں گے مجھے سفر ایک سوال پشتا ہے کیا تمہیں کبھی کسی سے پریب کیا ہے صرف ایک سوال کیا تمہیں کبھی کسی سے پریب کیا ہے کبھی کسی سے پریب کیا ہے بہت ہو گئی مجھے 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 اب میں چلتا ہوں شیرہ شیرہ شاید مجھے کیا رات بہت ہوگئی پر کیت نہیں کرتایا دیپانکر شاید سو گیا کیا کیا یوں نو فراملوس کیا دیپانکر بہت امیجنیٹیو ہے بہت کلپناشی پورچے چاہا بہت کلپنیٹ بہت کلپنیٹ بہت کلپنیٹ بہت کلپنیٹ موسیقی 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 آپ میں سے بہت لوگ مجھے جاتے ہوگے کیونکہ شہر کے حیثیت والے لوگوں میں میری اپنی ایک جگہ ہے نام ہے مرتبہ ہے میں اپنے آفیس کے نمبر ٹو ہوں میرا نام دیپانکا ہے شکریہ 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 موسیقی 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 ایشوارا کھرے پرتی جھا چندرہاس تیواری موسیقی 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 کیا آفرین تانا دیراو